وَإِسْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اَرِنِي كَحْفَ تُحِیِ الْمَوْتَ اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے بھی کہا تھا پروردگاز اللہ مجھے دکھا دے مشاہدہ کرا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا قالا وَلَمْ تُؤْمِن اللہ تعالیٰ کا سوال جو ہے بڑا بہت تکہ ہے تو کیا تم ایمان نہیں رکھتے قالا مَلَا ایمان تو مرا ہے میں مانتا ہوں ایمان ہے وَلَا كِلْ لَيَتْ مَنَّ قَلْبِ پورا دل کا اتمنان چاہتا ہوں پورا یقین ہو جائے اور یہ انبیاء کا معاملہ ہے سب کا ہے انبیاء کو چونکہ ایمان اور یقین کا ایک ایسی فرنس بنانا ہوتا ہے کہ جن سے ایمان اور یقین دوسروں میں سرائط کرے تو ان کے ایمان اور یقین کے لیے انہیں مشاہدات ایسے کرا دیے جاتے ہیں کہ پھر ان کے لیے وہ ایمان صرف ایمان بالغیب نہیں رہتا بلکہ وہ ایمان بشہود بھی ہو جاتا ہے اسی طرح ہم نے دکھائے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے ملکوت جو بھی ہماری حکومت ہے جو وہ مقفی حکومت ہے جو کاسمک ایک سٹیٹ ہے اس کی گورنمنٹ ہے اس کے تمام اہلکار ہیں فرشتے ہیں ہم نے مشاہدہ کرایا ابراہیم کو حضور کو اسی لیے شب براج بھی لے جایا گیا کہ ہر شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں وہ یقین کامل پھر ہو جاتا ہے کہ جس میں کسی درجے میں بھی پھر تو یہ ہے کہ وہ خود ایک بھٹی بن جاتے ہیں ایمان اور یقین کی تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے چار پرندے دے لو انہیں اپنے ساتھ ملا لو ہلا لو کہ وہ تمہارے ساتھ تمہاری آواز سن کر آ جایا کریں پھر ان کے ٹکڑے کرو اور ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دو تو جو تفسیر میں آتی ہے یہ کہ ان میں سب کا سر علیدہ کیے ٹانگیں علیدہ کی پر علیدہ کیے دھڑ علیدہ کیے ایک پہاڑ پر چاروں سر رکھ دیئے ایک پہاڑ پر چاروں کے دھڑ رکھ دیئے ایک پہاڑ پر چاروں کے اس طریقے سے مختلف اجزاء میں تخصیم کر دیا پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ رکھ دو پھر ان کو ذرا پکارو وہی سیٹی بجاؤ جو تم بجاتے تھے ان کو بلانے کے لیے سمت و انہ یاتیدہ کا سایا وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے اور جان لو اس بات کو یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے کہ معنی حکمت والا موسیقی موسیقی